شیکسپیئر کون تھا؟ اس کا جواب لگ بگ سبھی کو پتاؤ کہ ویلیم شیکسپیئر ایک انگلیس پویٹ پلی رائٹ اور ایک ایکٹر تھا وہ اپنے 37 پلیز اور 154 سونٹس کے لیے جانا جاتا ہے اس کے وقس نے ہیومن ایموشنز اور کونفلکٹ کی ہر ایک رینج کو کیپچر کیا اس کی پرسنل لائف کی جانکاری لیمیٹڈ ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ اپریل 23 کو پیدا ہوا اور 52 سال بعد اسی دن مر گیا خاص طور پر اس کی پرسنل لائف کے بارے میں جانکاری کے دو سورسز ہیں پہلا اس کا ورک دوسرا اوفیسیل ڈوکومنٹس جیسے کہ چرچ اور کورٹس کے ریکورٹس حالانکہ یہ ریکورٹس بس تھوڑی ہی جانکاری رکھتے ہیں اس کی زندگی کی وہ کب پیدا ہوا؟ یہ صحیح صحیح کوئی نہیں جانتا لیکن ایک پرانے چرچ کے ریکورٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیکسپیئر کو ہولی ٹرینٹی چرچ اسٹیٹ فورٹ اپون ایون میں بیپٹائز کیا گیا تھا 26 اپریل 1564 میں جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا جنم قریب 23 اپریل 1564 میں ہوا ہوگا اور اسی سے اس کی پیدائیس کا دن مانا جاتا ہے شیکسپیئر اپنے پتا جون شیکسپیئر کا تیسرا بیٹا تھا وہ ہاتھوں کے گلفز بنایا کرتا تھا اور چملے کا ویپاری تھا اور اس جگہ کا میر بھی تھا لیکن ریکورٹس بتاتے ہیں کہ 1570 میں جون کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور وہ غریب ہو گیا تھا جون اور میری کے آٹھ بیٹے تھے جس میں تین سروائیو نہیں کر پائے پہلی دو بیٹیا جون اور مارگریٹ مر گئی اور شیکسپیئر اس لئے سب سے بڑا بیٹا تھا شیکسپیئر نے کہاں ایجوگیسن گین کی اس کا ریکورٹ بھی کہیں نہیں ملتا لیکن سکولرز مانتے ہیں کہ وہ کنگز نیو سکول گیا تھا جو اسٹیٹ فورڈ میں ہی تھا جس سکول میں اس نے ریڈنگ رائٹنگ اور کچھ کلاسیکل لینگویج جیسے لیٹنگ سیکھ لی تھی چہدہ یا پندرہ سال تک وہ سکول گیا لیکن اس کے بعد وہ کبھی یونیورسٹی نہیں گیا شیکسپیئر نے این ہیتھوے سے نومبر 28، 1582 میں شادی کر لی ہیتھوے ایک پاس کے ہی چھوڑے گاؤں سے تھی لیکن دونوں کی عمروں میں کافی اندر تھا شیکسپیئر 18 کا تھا اور این 26 سال کی تھی ان کا پہلا بچہ ایک بیٹی تھی جس کا نام سوزن لکھا گیا تھا اور اس کے دو سال بعد فیبروری 2، 1585 کو اس کے ٹوئنس بچے پیدا ہوئے ہیمنٹ اور جیوڈیت ہیمنٹ جب 11 سال کا ہوا تو مر گیا اس کے بعد 7 سال تک شیکسپیئر کی زندگی کا کوئی ریکوڈ نہیں ملتا 1585 سے 1592 کے بیچ کے ٹائم کو سکولر لوسٹ یئر کہتے ہیں اور کئی تھیوری اور انمان لگائے جاتے ہیں کہ اس نے اس ٹائم کیا کیا ہوگا کچھ کہتے ہیں کہ وہ لوکل لینڈلوڈ سر تھومس کے پاس چلا گیا کچھ کہتے ہیں کہ اس نے لنکن شائر کے اسکول میں پڑھانے کا کام کیا تھا کچھ مانتے ہیں کہ وہ لنڈن چلا گیا جہاں پر اس نے تھیئٹر میں لوگو دوارا لائے گئے گھوڑوں کا خیال رکھا 1592 میں یہ ثبوت ملتے ہیں کہ اس نے ایکٹنگ کا کام سٹارٹ کر دیا تھا اور کئی پلے بھی وہ جب تک لکھ چکا تھا روبرٹ گرین نے اسی سال شیکسپیر کو اپنے ایک آرٹیکل میں منشن کیا تھا کہ وہ اپنی رینگ سے اوپر اٹھنے کی کوسز کر رہا ہے اور کیری سٹفر مارلو جیسے ایجوکیٹڈ پلے رائٹ کو چنوتیاں دے رہا ہے سب سے پہلے شیکسپیر نے اپنی پویم ارل آف ساؤت ایمٹن کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لکھی جس کا نام ہینری رائیدسلی تھا جس کو اس نے اپنی پہلی پویم وینس این اڈونیس 1593 میں اور دوسری پویم در ریپ آف لوکریس 1594 کو ڈیڈیکیٹ کی تھی رائیدسلی نے شیکسپیر کو فینینسلی سپورٹ کیا تب بھی جب تھییٹر پلے کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے لیکن شیکسپیر کی سب سے فیمز پویم اس کی 154 سونٹس ہیں جو سب سے پہلے 1609 میں کلیکشن میں پبلیس ہوئی تھی لیکن 1590 کے آس پاس لکھی گئی تھی اس کی سونٹس کو دو میجر کٹگری میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے پہلی وہ پویم جو فیئر یوت کو ڈیڈیکیٹ کی گئی تھی یہ پویم 126 ہیں دوسری 28 سونٹس ڈارک لیڈی کو ایڈریس کی گئی تھی یہ دونوں فیگرز واسطوں میں کون ہیں ٹھیک ٹھیک کوئی نہیں جانتا 1594 میں شیکسپیر نے لنڈن کی ایک ایک ایکٹنگ کمپنی لورڈ چیمبر لین مین کو جوئن کر لیا تھا یہ کمپنی بعد میں در کنگز مین کے نام سے جانی گئی یہ سمیہ اس کے جیون کا سب سے اہم سمیہ تھا کچھ سکولرز بتاتے ہیں کہ شیکسپیر نے اسی کمپنی کی سٹارٹنگ کی تھی لیکن جو بھی ہو وہ اس کمپنی کی سکسس کا سینٹر فگر تھا پہلے وہ ایکٹنگ کرتا تھا پھر اس نے رائٹنگ کو زیادہ سے زیادہ سمیہ دینا سٹارٹ کر دیا کہا جاتا ہے کہ تیمنگ آف دے شروع شیکسپیر کا پہلا پلے تھا لیکن اس کا پہلا پبلس پلے تھا ٹائٹس انڈرونیکس اور ہینری دا سکس پارٹ ٹو اور 1597 کے سمیہ تک وہ اپنے 16 پلیز لکھ چکا تھا وہاں کے سیویل ریکورڈز بتاتے ہیں کہ سٹیٹفورڈ میں اس نے سب سے بڑا گھر خریدا تھا جسے نیو پلیز کہا گیا لینڈن سے اس کی دوری گھوڑے سے چار دن کی تھی اس لیے وہ سال میں بس ایک بار ہی گھر آتا تھا حالانکہ جو ہائی رینگ کے لوگ ہوتے تھے وہ اس سمیہ تھیٹر کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے کچھ بڑے لوگ ہی تھے جو ایکٹرز اور آرٹ کو سپورٹ کرتے تھے لیکن کوئن ایلزابیت فسٹ لوڈ چیمبر لین مین کو بہت پسند کرتے تھی اور جب کنگ جیمز راجہ بنا تو اس کمپنی کا نام 1603 میں کنگز مین ہو گیا 1599 اس سال میں شیکسپیر اور اس کے ساتھیوں نے اپنا خود کا تھیٹر بنایا یہ ٹیمز ریور کے ساؤت بینک پر تھا جس کا نام گلوب تھیٹر رکھا گیا اور جولیا سیزر سب سے پہلے اس تھیٹر میں پرفرم کیا گیا اس تھیٹر سے اس نے اچھے پیسے بنائے لیکن 1613 میں تھیٹر میں آگ لگ گئی جب ہینری دا ایٹ پرفرم بارہ سے کھولا گیا لیکن پیوریٹر نے سبھی تھیٹر کو بند کرا دیا تھا اس ٹائم پر اور دو سال بعد اس کو بلکل ختم کر دیا گیا شیخ پیر کے پلیز کی ایک جیسی بتانا تھوڑا مسکل ہے لیکن یہ انمال لگا جاتا ہے کی 1590 سے 1630 تک اس نے رائٹنگ ورکس کیا جس میں اس نے 37 پلیز لکھے جس میں اس نے تین مین تھیم پر کام کیا ہسٹری ٹریجی اور کومیڈی اسٹارٹنگ کے کئی پلیز ہسٹوریکل تھے جیسے 3 پلیز ہینری دا فیفت ریچارڈ سیکنڈ اور ہینری دا سیکس جس میں اس نے کمجور یہ پلیز لگ بگ 15 99 تک لکھے گئے اب بات کرتے ہیں شیخ پیر کی ٹریجی کی تو اس کی رومیو اور جولیٹ کنگ لیر او میک بیت اور ہیم لیٹ کافی فیمس ہیں ان ٹریجی میں ہیومن کے ریل کریکٹر کو شیخ پیر نے پورٹریٹ کیا باقی اس کی ٹریجی ٹریجی ہیں ٹائٹس انڈرونی کس ان تھونین کلوپیٹرا ٹی من آف ایتھین اور کوری لونس بات کرتے ہیں کومیڈی کی تو شیخ پیر نے بہت سی کومیڈی لکھی اپنی کریئر میں کچھ کومیڈی سکسٹین ہنڈرے سے پہلی ہی لکھی جا چکی تھی جیسے مڈسومن نائٹ ریمز مرچانڈ آف وینیس مچ ایڈو آب آوٹ ناثن اور ایس یو لائک کچھ کومیڈی کو ٹریجی کومیڈی کہا گیا جیسے پرکلس سیمبل لائن دا وینٹر سٹیل اور ٹیمپیسٹ یہ مکچر ہیں دکھ اور خوسی کا یہ اتنی ڈارک نہیں ہے جتنی ڈارک کنگ لیر میک بیت ہیں ان کا انڈ فگیونیس اور امید کے ساتھ میں ہوتا ہے باقی شیخ پلیز اس نے کولیبریشن میں بھی لکھے تھے جیسے جون فلیچر کے ساتھ میں اس کے بعد سیونٹین سینچری آنے تک شیخ پلیز کافی ریچ ہو گیا تھا اس ٹیٹ فورڈ میں کہا جاتا کہ اس نے ایک سو سات اکڑ جمین تین سو بیس پاؤنٹس میں خریدی تھی اور بعد میں اپنے 52 برث ڈی پر اس کی موت ہو گئی تھی اپریل 23 1616 میں لیکن کچھ سکولرز مانتے ہیں یہ بس ایک نئے ورڈز کو اس نے انگلیس لینگویج میں اگر آپ ڈاؤن سٹیئر کیسنگ جیسے ورڈز کا یوز کرتے ہیں تو آپ شیکسپیئر کو تینک بولنا چاہیئے لیکن اس کے اس تیتر پر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں جیسے کیا سچ میں شیکسپیئر تھا یا مارلو ہی شیکسپیئر تھا یا جو کچھ بھی لکھا وہ بین جونسن نے لکھا کیونکہ بینہ پڑھا لکھا انسان اتنا اچھا نہیں لکھ سکتا ایسے ہی آرگیومنٹ جاری ہیں لیکن شیکسپیئر ان سب کے بیچ انگلیس لٹریچر کا سب سے مہان رائٹر ہر ایج میں پرو ہوتا موسیقی